موسیقی زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر پر یوکرین کے قبضے کی کوشش ناکام روس اور ایران کا ادائیگی نظام سے متعلق اہم قدم پاکستان کی تاریخ میں اس علاوہ سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی تاحد نگاہ پانی ہی پانی ہے امریکہ کا بھرپور مدد کرنے کا اعلان خانپور ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند خطرے کے سائرن بجنا شروع حماس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے دو افراد کو پانسی دے دی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باہت برہنے کے لیے حلیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلا آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈالائن صاحب نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف تائیوان کو اصلہ کی فراہمی امریکہ اور چین آمنے سامنے امریکہ کے تائیوان کے لیے ایک ارب اور دس کروڑ ڈالر کے فوجی ساز عثمان فروف کرنے کی منظوری پر چین نے خبردار کر دیا عالمی خبرصہ ادارے کی ریورڈ کے مدابک امریکہ نے تائیوان کو آٹھ کروڑ چھپن لاکھ ڈالر کے مالیت کے فضاء سے فضاء اور سطح پر مار کرنے والے ایک سو سائیڈ ونڈر میں زائل پینٹیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر مالیت کے ساٹھ ہارپون انٹی شیب مزائلو چھاسٹھ کروڑ چون لاکھ ڈالر مالیت کے سرویلنس ریڈار پروگرام کی منظوری دے دی دوسری جانب چین نے تائیوان کو فوجی امداد کی منظوری پر امریکہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جوابی کاروائی کی دھمکی دے دی امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے بیان میں مزید کہا ہے کہ ہتھیاروں کی فروغ چین کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو غیر مستحکم اور آبنائے تائیوان میں امن کی صورتحال کو شدید حطرہ سے دوچار کر رہی ہیں کیا رہے کہ امریکہ نے فوجی پیکچ کا اعلان اس وقت کیا جب تائیوان کی صرحت پر جارحانہ فوجی مشکل کی اور جو امریکہ ایوان مائدگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سائیبیریا میں روس چین اور بھارت کی مشترکہ جنگی فوجی مشکیں اروج پر تفصیلات کے مطابق سائیبیریا میں روس چین بھارت اور دیگر ممالک کی مشترکہ فوجی مشکیں اروج پر ہیں جن میں جدید جنگی تیارے ہیلیکاپٹرز تیارہ بردار بحری جہاز اور ٹینکس شریک ہیں مخترکہ فوجی مشکوں میں چین کے دو ہزار فوجیوں سمیت پچاس ہزار اہلکار مشکوں کا حصہ ہے روسی بزارت اتفاقہ کہنا ہے کہ مشکوں میں روسی فضائیہ کے دستے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار اور فوجی کارگو تیارے بھی حصہ لے رہے ہیں اکام کا کہنا ہے کہ یہ مشکیں جاپانی سمندر کے ساحلی علاقوں میں بھی کی جائیں گی مشکوں میں آزربائیجان، الززائر، آرمینیا، بیلاروس اور بھارت شرکت کر رہے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور ہندوستان باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر فاجہ نے اپنے ہندوستانی ہم منصف سے ٹیلی فونک گفتگو میں نئی دہلی کے ساتھ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاسوں کے نئے سلسلے کے آغاز کے لیے تہران کی امادتی کا اعلان کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اور ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جس میں علاقہ اور بین الاقوامی مسائل میں دونوں ممالک کے اشتراک عمل کا جائزہ لیا اس گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے روز بروز فروغ پاتے تہران دہلی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے نئی دہلی دورے کے نتائج پر اعتمنان کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایران اس سفر کے دوران انجام پانے والے معاہدوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے امادہ ہے جبکہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے مسترکہ اقتصادی کمیشن کے کی نشستوں کے انقاد اور دو درفت علقات کے فروغ کے لیے ایک روڈ میپ کی تیاری پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ انجام شدہ معاہدوں پر عمل درامہ سے تہران نئی دہلی تعلقات مزید مستحقم ہوں گے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر پر یوکرین کے قبضے کی کوشش ناکام روس کی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر پر یوکرین کی جانت سے قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے روس کی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کی بحریہ کے خصوصی دستوں نے زیپوریزیا ایٹمی بجلی گھر پر حملہ شروع کیا تو جسے روسی افواج نے ناکام بنا دیا اس دوران روسی ہیلیکاپٹوں اور جیٹ فائٹر نے یکرینی افواج کو نشانہ بنایا جبکہ یکرین کے بیس جنگی بحری جہاز بھی تباہ کر دئیے گئے دیار میں بتایا گیا ہے کہ یکرینی افواج نے ایسی حالت میں حملہ کیا کہ آئی اے آئی اے کے معاینہ کار ایٹمی بجلی گھر میں اپنی سرگرمیوں میں بھی مصروف تھے روس کی وزارت دفاع کے مطابق اس سے قبل بھی ساٹھ افراد پر مستمل یکرینی قرائے کے فوجیوں نے جیپریزیا بجلی گھر کی سرگرمیوں کو سبوتاس کرنے کی کوشش کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا یاد رہے کہ روسی افواج نے مارچ کے مہینے میں اس بجلی گھر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس ایران کا ادائیگی نظام سے متعلق اہم قدم تفسیلات کے مطابق روس اور ایران نے ادائیگی نظام سے متعلق اہم عاملات تیہ کر لیے روسی ادائیگی کے نظام کو جلد ہی ایرانی سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا تفسیلات کے مطابق بودھ کو روسی وزیر خارجہ سرگائی لا روف اور ایرانی ہم منصب حسین امیر کے درمیان ماسکوں میں ایک اہم ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد روس ایران سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روسی ادائیگی کے نظام کو جلد ہی ایرانی نظام کے ساتھ زند کر دیا جائے گا لا روف کا کہنا ہے کہ روسی میر سسٹم اور ایرانی شیطاب سسٹم کے انضمام اور باہمی استعمال کے حوالے سے مرکزی بینکوں کی سطح پر تھوست مذاکرات جاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پھر سلسلے میں جولائے میں بات چیت کر کے ایک حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ جلد عملی صورت اختیار کر لے گا خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی کانگریز میں پاکستانی کارکس کی چیر پرسن شیلہ جیکسن لی نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی تاہد نگاہ پانی ہی پانی ہے امریکہ بھرپور مدد کرے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق شیلہ جیکسن نے پاکستان میں سلاب کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو آداروں نے سلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی ہے یہ پہلا امریکی وفت ہے جس نے پاکستان کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا سلاب سے 33 ملین پاکستانی متاثر ہوئے جن میں خواتین بھی شامل ہیں کیلہ جیکسن لی نے مزید کہا ہے کہ حکومت پاکستان سلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے پرعظم اور میدان عمل میں سرگرم ہے اس مشکل وقت میں امریکہ بھی پاکستان کی مدد کرے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دیم پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے جس کے بعد خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے نیوز ریپورٹ کے مطابق اس زمن میں بتایا گیا ہے کہ خانپوٹ ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے بعد خطرے کے سائرن بجنا شروع ہو گئے عداد و شمار کے لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت خانپوٹ ڈیم میں پانی کی سطح حد سے جاوز کر چکی ہے جس کے بعد انتظامی نے فیصلہ کیا ہے کہ رات ایک بجے ڈیم کے سپیلویز گول دیے جائیں گے مقامی انتظامی اور متعلقہ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ خانپوٹ ڈیم سے آٹھ ہزار دو سو پچاس کسٹ پانی کا اخراج کیا جائے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق متعلقہ حکام کی جانب سے کیے جانے والے فیصلے کے بعد پولیس انتظامی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے عدار پورے طریقے سے متحرک ہو گئے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں حماس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے دو افراد کو پھانسی دے دی غزہ کی پٹی کی حکمران جماعت حماس نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں دو فلسطینیوں سمیت پانچ افراد کو سزائے موت دے دی غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق غزہ کی حکمران پارٹی حماس کی وزارت داخلہ کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح پانچ ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر دی گئی سزائے موت پر عمل درامت کیا گیا وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان ملزمان کو صفائی کا مکمل موقع دیا گیا اور انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا وزارت داخلہ نے کسی بھی شخص کی مکمل شناف ظاہر نہیں کی انہوں افراد نے اسرائیل کو ایسی معلومات فراہم کی تھی جو فلسطینیوں کے قتل کا امباعث بنی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا